اکیہ سلطان صلاح الدین ایوبی قش سمبر 129 اپنا اسلامیک اسٹوڈیو ناظرین قاہرہ ہیڈ کوارٹر کے بالائی حکام پریشان ہو گئے رصد کا زائع ہو جانا معمولی سی چوٹ نہیں تھی سوڈانی میدان جنگ میں فوج کی ضرورت کا احساس ان کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا انہوں نے ذمہ دار حاکم سے کہا کہ وہ فوری طور پر اتنی ہی رصد کا انتظام کرے اس نے کہا کہ منڈی میں اناج کی قلت ہو گئی ہے تاجروں سے کہا جائے کہ اناج مہیا کریں تاجروں سے بات ہوئی تو انہوں نے اپنے گودام کھول کر دکھا دیئے سب خالی تھے گوشت کے لیے ایک بھی دمبا بکرا بیل گائیں یا کوئی اور جانور نظر نہیں آتا تھا معلوم ہوا کہ مصر میں جو فوج ہے اسے بھی پورا راشن نہیں مل رہا جس سے فوجیوں میں بے اتمنانی پھیل رہی ہے تاجروں نے بتایا کہ دیہات سے مال آ ہی نہیں رہا علی بن سفیان کی جاسوسی کا انتظام بڑا اچھا تھا یہ انکشاف جلدی ہو گیا کہ باہر کے لوگ دیہات میں آتے ہیں اور وہ اناج اور بکرے وغیرہ منڈی کی نسبت زیادہ دام دے کر خرید لے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ اناج وغیرہ ملک سے باہر جا رہا تھا تب سب کو یاد آیا کہ تین چار سال قبر سلطان ایوبی نے مصر کی پہلی فوج کو جس میں سودانی باشندوں کی اکثریت تھی بغاوت کے جرم میں توڑ کر اس کے افسروں اور سپاہیوں کو سرحد کے ساتھ ساتھ قابل کاشت ارازی دے کر کاشتکار بنا دیا تھا وہ لوگ اب مصری حکومت کو اور منڈیوں کو اناج دیتے ہی نہیں تھے یہ سودان پر حملے کا رد عمل تھا یہ انقلاب چھ سات دنوں میں آ گیا تھا اناج کی فرہمی کا کام فوج کو سوپا گیا ناظرین دن رات کی باگ دوڑ سے تھوڑا سا اناج ہاتھ آیا جو فوج کی حفاظت میں سودان کے محاذ کو روانہ کر دیا گیا بالائی حکام کے لیے رسد کا مسئلہ بہت تیڑا ہو گیا اس سے پہلے ایسی قلت کبھی نہیں ہوئی تھی انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ سلطان عیوبی نے رسد مانگ لی تو کیا جواب دیں گے سلطان عیوبی کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا کہ مصر میں اناج کا قہد پیدا ہو گیا ہے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے تین حکام کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ان میں انتظامیہ کے بڑے عہدے کا ایک حاکم سلیم الادریس تھا اس دور کی غیر مطبوع تحریروں کے مطابق الادریس اس کمیٹی کا سربرا تھا دوسرے دو اس سے ایک ہی درجہ کم عہدے کے غیر فوجی یعنی شہری انتظامیہ کے حاکم تھے رات کے وقت یہ تینوں پہلے اجلاس میں بیٹھے تو دو نے الادریس سے کہا کہ سلطان ایوبی نے دو محاذ کھول کر سخ غلطی کی ہے اور تقید دین ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا ہے فلسطین مسلمانوں کی سرزمین ہے سلیم الادریس نے کہا ہم سے حقیقت چھپائی جا رہی ہے دوسرے نے کہا سلطان صلاح الدین ایوبی قابل قدر شخصیت ہے لیکن آپس میں سچ بات کرنے سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے ایوبی کو ملک گیری کی حوث چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی وہ ایوبی خاندان کو شاہی خاندان بنانا چاہتا ہے سلیمیوں کی فوج ایک توفان ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر سلیمی ہمارے دشمن ہوتے تو وہ فلسطین کے بجائے مصر پر قبضہ کرتے ان کے پاس اتنی زیادہ فوج ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی فوج کو اب تک کچل چکے ہوتے وہ ہمارے نہیں صلاح الدین ایوبی کے دشمن ہیں آپ کی باتیں میرے لئے ناقابل برداش ہیں الادریس نے کہا بہتر ہے کہ ہم جس مقصد کے لئے اکٹھے ہوئے ہیں اس کے متعلق بات کریں یہ باتیں میرے لئے بھی ناقابل برداش ہیں ایک نے کہا لیکن ایک آدمی کی خواہشات پر ہمیں پوری قوم کے مفاد کو قربان نہیں کرنا چاہیے آپ دونوں محاذوں کے لئے رسد کی بات کرنا چاہتے ہیں رسد کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے کہ نہیں مل رہی سودان کا محاذ ٹوٹ رہا ہے میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس محاذ کی رسد روک لیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ تقید دین پیچھے ہٹائے گا اور فوج مرنے سے بچ جائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم رسد نہ بھیجیں تو تقید دین مجبوری کے عالم میں گھیرے میں آ جائے الادریس نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری فوج دشمن کے آگے ہتھیار ڈال دے آپ کیا سوچ کر یہ باتیں کر رہے ہیں سلیم الادریس نے پوچھا میری سوچ بڑی صاف ہے اس نے جواب دیا سلاح الدین ایوبی ہم پر فوجی حکومت ٹھوسنا چاہتا ہے وہ سلیمیوں سے مسلسل محاذ آرائی کر کے قوم کو بتانا چاہتا ہے کہ قوم کی سلامتی کی زامن صرف فوج ہے اور قوم کی قسمت فوج کے ہاتھ میں ہے اگر ایوبی امن پسند ہوتا تو سلیمیوں اور سوڈانیوں کے ساتھ جنگ نہ کرتے اور صلاح جوئی سے رہنے کا معاہدہ کر لیتا الادریس سٹ پٹا اٹھا وہ سلطان ایوبی کے خلاف اور سریمیوں کی حمایت میں کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا اجلاس میں گرما گرمی ہو گئی کمیٹی کے دو ممبر اسے بات بھی نہیں کرنے دے رہے تھے اس نے آخر تنگ آ کر کہا میں اجلاس برخواست کرتا ہوں کل ہی میں آپ کی رائے اور تجاویز قلم بن کر کے محاذ پر امیر مصر کو بھیج دوں گا وہ غصے میں اٹھ کھڑا ہوا وہ سلطان کے خلاف بات سننا نہیں چاہتا تھا اجلاس میں سے ایک ممبر وہاں سے چلا گیا دوسرا جس کا نام ارسلان تھا الادریس کے ساتھ رہا ارسلان کا شجرائے نصب سوڈانیوں سے ملتا تھا اس نے الادریس سے کہا آپ شخصیت پرست اور جذباتی مسلمان ہیں میں نے حقیقت بیان کی ہے اور آپ نراز ہو گئے میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ میرے خلاف صلاح الدین عیوبی کو کچھ نہ لکھنا آپ کے لیے اچھا نہ ہوگا اس کے لہجے میں چیلنج اور دھمکی تھی الادریس نے اس کی طرف سوال یا نگاہوں سے دیکھا تو ارسلان نے کہا اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کے ساتھ الہدہ میں بات کروں گا یہیں کر لو الادریس نے کہا میرے گھر چلیں ارسلان نے کہا کھانا میرے ساتھ کھائیں مگر یہ خیال لکھیں کہ یہ ملاقات ایک راز ہوگی ناظرین الادریس اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا اندر گیا تو اسے یوں لگا جیسے کسی بادشاہ کے محل میں آ گیا ہو ارسلان اتنی زیادہ اونچی حیثیت کا حاکم نہیں تھا دونوں کمرے میں بیٹھے ہی تھے کہ ایک خوبصورت لڑکی نہایت خوبصورت سراہی اور چاندی کے دو پیالے چاندی کے گول تھال میں رکھے ہوئے اندر آئی اور ان کے آگے رکھ دیا الادریس نے بو سے جان لیا کہ یہ شراب ہے اس نے پوچھا ارسلان تم مسلمان ہو اور شراب پیتے ہو ارسلان مسکرا دیا اور بولا اے گھونٹ پی لیں آپ اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں دو سوڈانی حبشی اندر آئے ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تشتریوں میں کھانا تھا کھانا لگ چکا تو الادریس حیرت سے ارسلان کو دیکھنے لگا ارسلان نے کہا حیران نہ ہو محترم الادریس یہ شان و شوکت آپ کو بھی مل سکتی ہے میں بھی آپ کی طرح پارسہ ہوا کرتا تھا مگر اب اس طرح کی دو لڑکیاں میرے گھر میں ہیں دمشق اور بغداد کے امیروں اور وزیروں کے گھروں میں جا کر دیکھو انہوں نے اس طرح کی حسین اور جوان لڑکیوں سے حرم بھر رکھے ہیں وہاں شراب بہتی ہے یہ لڑکیاں یہ دولت اور یہ شراب سلیبیوں کی کرم نوازیاں ہیں الادریس نے کہا عورت اور شراب نے سلطنت اسلامیہ کی جڑے کھوکلی کر دی ہیں آپ سلاہ الدین ایوبی کے الفاظ میں باتیں کرتے ہیں ارسلان نے کہا یہی آپ کی بدنصیبی ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو الادریس نے جنجلا کر پوچھا مجھے شک ہے کہ تم سلیبیوں کے جال میں آگئے ہو میں فوج کا غلام نہیں بننا چاہتا ارسلان نے کہا میں فوج کو غلام بنانا چاہتا ہوں اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سوڈان میں تقید دین کو رسد اور کمک نہ دی جائے اسے دھوکہ دیا جائے کہ کمک آ رہی ہے اسے جھوٹی امیدوں پر لڑاتے رہو حتیٰ کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے ظاہر ہے سوڈانی اسے قتل کر دیں گے اور اس کی فوج ہمیشہ کے لیے ادھر ہی ختم ہو جائے گی ہم فوج کو شکست کا ذمہ دار ٹھیرا کر اسے قوم کی نظروں میں زلیل کر دیں گے پھر قوم صلاح الدین عجوبی کی فوج سے بھی متنفر ہو جائے گی آپ میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کا آپ کو اتنا اور ایسا موزہ ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں الادریس نے کہا تم اتنی خطرناک باتیں اتنی دلیری سے کس طرح کر رہے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہیں گرفتار کر کے غداری کی سزا دلا سکتا ہوں کیا میں یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ آپ مجھ پر جھوٹا الزام آئیت کر رہے ہیں ارسلان نے کہا سلاہ الدین ایوبی میرے خلاف ایک لفظ نہیں سنے گا الادریس سٹ پٹا اٹھا وہ حیران تھا کہ اتنے بڑے عہدے کا حاکم کس قدر شیطان ہے اور وہ کتنی دلیری سے باتیں کر رہا ہے دراصل الادریس خود مرد مومن تھا وہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایمان کو نلام کر دینے والے زلت کی کن پستیوں تک پہنچ سکتے ہیں اس کے پاس ارسلان کو پابند کرنے اور راہ راست پر لانے کا ایک ہی ذریعہ تھا وہ ارسلان کے عہدے سے زیادہ بڑے عہدے کا حاکم تھا اس نے ارسلان سے کہا میں جان گیا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اور تم کیا کر رہے ہو تم جس جرم کے مرتقب ہو رہے ہو اس کی سزا موت ہے میں تمہیں یہ ریایت دیتا ہوں کہ سات روز کے اندر اپنا رویہ درست کر لو اور دشمن سے تعلقات توڑ کر مجھے یقین دلا دو کہ تم خلافت بغداد اور اپنی قوم کے وفاددار ہو میں تمہیں رست کی ذمہ داری سے سبگدوش کرتا ہوں یہ انتظام ہم خود کر لیں گے اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں اسی محل میں جو تمہیں سریبیوں نے بنا دیا ہے نظر بند کر دوں گا سات دن بڑی لمبی ریایت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آٹھوے روز تمہیں جلاد یہاں سے نکالے الادریس اٹھ کھڑا ہوا اس نے دیکھا کہ ارسلان مسکرا رہا تھا ارسلان نے کہا محترم الادریس آپ کے دو بیٹے ہیں دونوں جوان ہیں ہاں الادریس نے کہا اور پوچھا کیا ہے میرے بیٹوں کو کچھ نہیں ارسلان نے کہا میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ کے دو جوان بیٹے ہیں اور یہی آپ کی کل اولاد ہیں ناظرین الادریس اس اشارے کو سمجھ نہ سکا اس نے کہا شراب نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے اور وہ باہر نکل گیا ناظرین ارسلان کے گھر سے نکل کر الادریس علی بن سفیان کے گھر چلا گیا اور اسے ارسلان کی باتیں سنائیں علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ ارسلان اس کی مشتبہ فیرست میں ہے لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا تاہم وہ جاسوسوں کی نظر میں ہیں الادریس بہت پریشان تھا اور حیران بھی کہ ارسلان اتنی دلیری سے غداری کا مرتقب ہو رہا ہے علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ وہ اکیلا نہیں غداری منظم طریقے سے ہو رہی ہے اس کے جراسیم فوج میں بھی پھیلا دیئے گئے ہیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سوڈان کے محاص کے لیے رسد کا تھا الادریس نے اسے بتایا کہ اس نے ارسلان کو اس ذمہ داری سے سبک دوش کر دیا ہے اور رسد کا انتظام اب خود کرنا ہے علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ ایک سازش کے تحت دیہات سے اناج اور بکرے وغیرہ سرحد سے باہر بجوائے جا رہے ہیں منڈی میں غلے اور دیگر سامان خردنوش کا مسنوعی قہد پیدا کر دیا گیا ہے اس نے بتایا کہ اس نے اپنے جاسوسوں اور مخبروں کو یہ کام دے رکھا ہے کہ رات کو ادھر ادھر گھومتے رہا کریں جہاں کہیں اناج کی ایک بوری بھی جاتی نظر آئے پکڑ لیں طویل بات چیت کے بعد انہوں نے رسد کے انتظام کا کوئی طریقہ سوچ دیا موزیز ناظرین انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 130 میں دیکھنا مت بھولئے گا